گروہ گو بند دونوں کھڑے کاکے لاغوں پاؤں بلہاری گروہ آپ نے گو بند دیو ملائے اس رب کا شاکشات کار کرنے کے لئے کسی دیہ داری پورے گروہ یا پورن سنت کو ہمیں کیا جنونت ہوتی ہے اسے سمجھنے کے لئے اس بات کو بھلی بھاتی من میں بٹھا لینا جروری ہے کہ پورن سنت یا سچے گروہ ست گروہ اس اکال پرک کے ہی ویقتی روپ ہوتے ہیں ویقت روپ ہوتے ہیں جو کی ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سچے گروہ اور اس اکال پرک میں کوئی انتر نہیں ہوتا ایسا گروہ بانی ہمیں سمجھاتی ہے اہنکار ہی منوشے اور پرماتنوں کے بیچ ایک ماتر پردہ ہے بھرم ہے سچے سندھ مہاپرش ست گروہ اس پردے کو پرن تین مٹا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس قدرت سے اکاکار کر لیتے ہیں جس پرکار ندی سمندر میں مل کر اکاکار ہو جاتی ہے انسان اپنی جرورتوں بہتک سماؤں کے کارن اس رب کے وشود اور بہتک روپ کا درسن کرنے میں ہمیشہ اسمرت رہا ہے کیونکہ وہ سادھنوں میں اُلجھا رہتا ہے سادھنا سے دور رہتا ہے اور جو سادھنوں میں اُلجھ جائے وہ سادھنا کر ہی کیسے سکتا ہے کیسے من کو ساتھ سکتا ہے کیسے تن کو ساتھ سکتا ہے اس رب تک اس کی پہنچ تب ہی ہو سکتی ہے جب سویم وہ رب منوشیہ کا روپ دھارن کر منوشیہ سے اس کے بہت اکستر پر آ کر ملے اور جنوری ہے کی من کی بات تن دوارہ ہی ہو سکتی ہے اور تن کے روپ میں سدگرو کے روپ میں ایک ویقتی کے روپ میں سدگرو ہمیں رب روپ میں ملتا ہے وہ دیالو رب منوشیہ کے اُدھار کے لیے ٹھیک یہی سادھن اپناتا ہے وہ انسانی روپ دھارن کر سنسار میں آتا ہے اور اس کے اسی مانویہ روپ کو گروہ نام دیا جاتا ہے ارثار گروہ منوشیہ روپ میں پرماتما ہے اپنے مانویہ روپ کے ماتھیم سے وہ جیووں کو جاگرد کرتا ہے چتاتا ہے ان کے بیوے کو جاگرد کرتا ہے اور انہیں صحیح مارک دکھا کر اپنی کرپا کے سہارے اس قدرت سے ملاتا ہے جیتے جی سنت سدگرو اونچ یا نیچ کسی بھی کل میں جنب لیں تتھا امیری یا گریبی کسی بھی ستیتی میں جیون بسر کریں ان سنسارک پرتیتیوں کا ان کی روحانی اور ادھیاتمک گرمہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا جیسے صدگرو عوضاز مہارات جی صدگرو کبیر صاحب صدگرو نانک دیو جی ان کے بھگوت پریم کی نرمل دھارہ ان کے سمپرک میں آنے والے سبھی چھوٹے بڑوں کا جیون بدل دیتی ہے چھوٹے بڑوں کو ایک سا پویتر کرتی ہے جل میں رہتے ہوئی بھی جل سے صدا اچھوٹا رہنے والا کمل کا پھول ویسے ہی صدگرو سنسار میں رہتے ہوئے بھی سنسار سے نرلپت رہتے ہیں اور سرورت اپنی سگندھی بھی کھیرتے ہیں یہ سگندھی ان کی امرتوانی ہے جو ہر سمیں ہمارے ہدیا میں گھوستی رہتی ہے ہری گرو ساد سمان چت نت آگم تتمول ان وچ انتر جن پرو کروت سہن قبول ستگرو خدرت اور سادو سنتوں کا ہردیا ایک سمان ہوتا ہے یہی ساسروں کا سدا مول تتم رہا ہے ان کے بیچ کوئی فرق نہیں سمجھنا چاہیے یہ ستے کا نسرم کرنے میں یدی آرے سے چیرے جانے کی آتنا بھی سہنی پڑے تو اسے سہر سبی کر لینا چاہیے رویراز کہے جا کے ریدے رہے 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 ندی رام سو بھگتا بھگون تسم کرو دن بیع پے کام سدگرو رویراز ماراج جی کہتے ہیں کہ جس کے ہردے میں دن رات پربو کا پرگٹ نواز ہے وہ بھگوان کے سمان ہے اسے کبھی کام یا کرود نہیں ستا سکتے سمادھی تی سنت جن اپن اپ مٹائی جی مگنگا سمد ملے رویراز سمد ملہی سمادھی میں ستی سنت جن اپنے ابھیمان کو نشت کر لیتے ہیں سنیا کر لیتے ہیں سمادھی لگا کر جب وہ دھیان سمرن کرتے ہیں تو وہ سنیا کو پراب ہو جاتے ہیں جس طرح گنگا ندی سمدر میں مل کر اپنا اتیت وقت دیتی ہے اسی پرکار سدور عبداز مہاراج جی پرمات ماروخ سمدر میں مل کر ولین ہو چکے ہیں ارثار اپنے آپا بھاو کو لکھت کر چکے ہیں سنٹ تجی تن سنٹ سنگت پران ست گرو گیان جانے سنٹ دیو دیو سنٹ چی سنگت سنٹ کثار سنٹ پریم ماجے دی دیو دیو سنٹ آچرن سنٹ چو مارگ سنٹ چو اول 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 جانے جو جانے سو جان سنٹ انت انت رنا سنٹ گرو دیو سنٹ پریم سنٹ سنٹ جن ہی تمہارا شریر ہیں سکار روپ ہیں اور ان کی سنٹ ہی تمہارا پران ہیں کن تو دیو 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 اکال مورک سنٹ کی پہچان سنٹ گرو کے دیو گیان دو آر ہی ہو مجھے سنٹ کی سنٹ سنٹ کثا کا رس اور سنٹ کی پریم پردان کریں سنٹ جیسا آچرن سنٹ کا مارک سنٹ کی سیوک کی سیوہ مجھے دیں ایک اور چیز میں مانگتا ہوں مجھے بھکتی روپی چن تامنی سبھی چھاؤں کو پورن کرنے والی وز تُو رکھیں سدگرف داس ماراج کہتے سچا جان سچا جان وہی ہے جو یہ جانتا ہے کہ سنت اور پرمات میں کوئی انتر نہیں ہے جن کل ساد ویش نو ہوئی برن آبرن رنگ نہی شور بی مل باس جان یہ جگ سوئے برامن ویش سود اور خطری دو چند مل لیش من سوئی ہوئی پنیت بھگوانت بھجنت آپ تارے تارے کل دوئی دھن سو گاؤں پھن سو ٹھاں دھن پنیت کٹم سب لوئی جن پیاس آر رس تجے آن رس ہوئی رس مگن دار ای بکھوئی پندت سور چتر پت راج پگت برابر اور نہ کوئی جیسے پرین پات رہ جل سمی پنی رو داس جن میں جگ ہوئی جس کل میں کوئی سچا ربو بھگت پیدا ہو جاتا ہے وہ اچ ورن کا ہو یا نیچ ورن کا راج ہو یا رنگ اس کی پاون سگندھی پورے سلسار میں پھیل جاتی ہے برامن شتری ویش شودر ڈوم چند یا ملیج من والا کوئی ویقتی کیوں نہ ہو اگر وہ اس قدرت کے اس ستگرو کے بھجن سے پویتر ہو جاتا ہے اگر وہ اس کا دھیان کرے بھے آپ تو موکش کرتا ہی پرابت کرتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ اپنے دونوں ونش ماتر ونش اور پت ونش کا بھی ادھار کرتا ہے اس گاؤں اس پھان اور اس پتر پریوار کے سبھی لوگ دھنیا ہیں جن میں جنم لینے والا کوئی ستار کے سبھی وسیل دربنوں کام کرود لوگ مہکار کو بھلا دیتا ہے بھلے ہی کوئی پندیت ہو شورویر ہو شترپتی راجہ ہو پر بھگت کی برابری کوئی نہیں کر سکتا جیسے کمل کا پتہ سدا جل کے سمی پھوتے ہوئے بھی جل سے سرودہ اچھوطہ رہتا ہے ویسے ہی بھگت جن سنسار میں رہتے ہوئے بھی سنسار سے سدا نلپت رہتے ہیں سدگر عبداز ماراج جی فرماتے ہیں کہ ویسے سنتوں کا جنم سنسار میں سفل ہے دھن ہے وہ سنت دھن ہے وہ قوم دھن ہے وہ دیش دھن ہے وہ ستھان جہاں پہ سنت جنم لیتے ہیں سنتوں کے بینہ اس جنم کی کلپ نہ کرنا اس جیون کی کلپ نہ کرنا اس سنسار کی کلپ نہ کرنا بیارد ہے کیونکہ اگر سنسار میں سنت نہ ہوتے تو یہ سنسار آگ کی دھدکتی ہوئی بھٹیوں کے سمان ہے کیونکہ یہاں چنتائیں ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں دردر ہیں ہر اور جل جلا ہے ہر اور آگ ہی آگ ہے تو اس آگ سے بچانے کے لیے شتل تا پردان کرنے کے لیے سنتوں کا آگ من ہوا اور یہ سنتوں کے دوارہ اس انسار کا چلن ہو رہا ہے یہ سنت ہی ہمیں جینے کا مارک بتاتے ہیں کیسے جیا جائے کیسے پریشانیوں سے دور رہا جائے کیسے دکھوں سے دور رہا جائے کیسے کمیوں میں جیون ویتیت کیا جا ستا ہے بینہ دھن کے بھی ہم دھنوان ہیں کیونکہ وہ رام نام دھن ہمارے پاس ہوتا ہے کیونکہ دنیا کے وشے واسنہ یہ جو بھی دھن دولت ہے وہ صدا رہنے والی نہیں ہوتی صدا کام آنے والی نہیں ہوتی وہ ہمیں آتم پردان نہیں کر سکتی بلکہ نرول بناتی ہے کم جور بناتی ہے لیکن رام دام دھن وہ قدرت کا دھن وہ ست گرو کا دیا ہوا دھن کھجانا کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ سیوہ سمرن ست سن کرنے سے بڑھتا ہی جاتا ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم دھنوان ہو جاتے ہیں اتنے بڑے دھنوان کہ ہم وہ کھجانا لٹاتے لٹاتے بھی کبھی کمجور نہیں ہوتے ایسی طاقت وہ ست گرو پردان کرتا ہے